ہائی گائز ایم ایم ایڈیسی نولا چینل آپ کا سوگت ہے آج میں آپ کو محلاؤں میں ویزینل ڈیچ چارج کیوں ہوتے ہیں اور اس کے ہونے کے کیا کارن ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا سو گائز محلاؤں میں ویزینل ڈیچ چارج کافی کومن ہیں حالانکہ یہ ہر محلاؤں میں یہ الگ طریقے سے دکھائی دے سکتا ہے جو پوری طرح سے ہارمون پر ڈیپینڈ کرتا ہے سو گائز محلاؤں میں ویٹ ڈیچ چارج ارثات سپیت پانی کافی کومن ہیں لیکن بہت کم محلاؤں اس کے بارے میں جانتی ہے تیرہ سے چودہ سال کے عمروں میں سروع ہونے والا ویزینل ڈیچ چارج منوپوس تک ہوتا ہے اگر آپ پرگننسی کی پلاننگ کر رہے ہو تو آپ کو جرور اس کے بارے میں جاننا چاہیے کی ویزینل ڈیچ چارج کیوں ہوتا ہے اور یہ ڈیچ چارج کس کس رنگ کے ہو سکتے ہیں سو گائز جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ لکوریا یعنی ویٹ ڈیچ چارج محلاؤں میں کافی کومن ہیں خاص کر بھارت اور ایشیا کے دوسرے دیشوں میں اتنا زیادہ کومن ہونے کے بابجود محلاؤں کو اس کے بارے میں کافی کم جانکری ہوتی ہے پرگنٹ محلاؤں ہو یا پھر آپ پرگنٹ ہونا چاہ رہی ہو ٹینیجر ہو یا میڈ ایج ہر معاملے میں ویزینل ڈیچ چارج پر دھیان دینا جروری ہوتا ہے ایک دن میں ایک سے پانچ میلی لیٹر کا ڈیچ چارج نارمل ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ڈیچ چارج بہت پتلا اور گاڑا ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ صریف ہارمونز ہوتا ہے سو گائز ویزینل ڈیچ چارج ہونے کے کیا کارن ہو سکتے ہیں جیسے کی پیریٹس کے ٹھیک بات ایسٹروجن ہارمونز کا لیول گر جاتا ہے کیونکہ جب شریر کے اندر کوئی ایک ہے ہی نہیں جو اسپنگ کا انتظار کر رہا ہو تو ویزینل ڈیچ چارج لیو ویریکریٹنگ فلیوٹ کی طرح کام کرتا ہے لیکن جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو ڈیچ چارج بھی نہ کے برابر ہی ہوتا ہے جیسے جیسے آبولیشن نجدک ہوتا ہے ایسٹروجن ہارمونز کا لیول بڑھ جاتا ہے اور ڈیچ چارج بھی یہ شریر کا قدرتی طریقہ ہوتا ہے جو آپ کو انفیکشن سے بچاتا ہے اور آبولیشن بے سمیہ ہے جب ایک ریلیز ہوتا ہے اور اس دوران ہی آپ کے پریگنٹ ہونے کے چانس کچھ زیادہ ہوتے ہیں اس دوران ڈیچ چارج کچھ ایک وائٹ کی طرح دکھتا ہے اینی اس طرح کے ڈیچ چارج کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے سب سے فرٹائل وینڈو میں ہیں اور اسپرم آپ آسانی سے ایک تک پوچھ سکتا ہے جب ایک وینڈو ختم ہوتی ہے تو ایسٹروجن ہارموس کا لیول بھی گر جاتا ہے اور اس کی ماترہ کم ہو جاتی ہے اور کنسسٹینسی گاڑی اور چپ چپی ہو جاتی ہے سو گائز پریگننسی میں بھی ڈیچ چارج ہوتا رہتا ہے کوک میں پل رہے بچوں کو انفیکشن سے بچانے کے لیے وزائی نہ ایک سیفٹی سیلڈ بنا لیتی ہے ایسے میں ڈیچ چارج کی ماترہ بڑھ جاتی ہے اور زیادہ ایسی ڈک بھی ہو جاتا ہے اس لیے انڈر ویئر سے اسمیل بھی آ جاتی ہے اس دوران اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے اور پھر یہ کچھ کالے رنگ کا ہو سکتا ہے سو گائز وزائی نہ ڈیچ چارج سے آپ کو اس وات کی جانکہری بھی ہوتی ہے کہ آپ کو انفیکشن ہو گیا ہے پیلا یا ہرے رنگ کا ڈیچ چارج اگر ہو رہا ہے تو توران ڈاکٹر کے پاس جائے اسی کے ساتھ اگر ڈیچ چارج بہت زیادہ گری یا پھر گاڑا سپیت جس میں تھکے جمع ہو تو ایسا ڈیچ چارج انفیکشن کی اور اشارہ کرتا ہے اس کے علاوہ اگر پیریٹس سے ٹھیک پہلے یا پھر ٹھیک بعد میں لال یا براؤن ڈیچ چارج ہو تو چنتہ کی بات نہیں ہے حالانکہ اگر ایسا کسی اور سمیہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے سو گائز کول ملا کر ویزائنہ ڈیچ چارج ویزائنہ کو انفیکشن سے بچانے میں مدد کرتا ہے سو گائز آپ کو انفرموشن کیسا لگا اچھا لگا تو پریز لائک سبسکرائب اور بیلے کند دعا دیجئے تنہیواد ح Пока سوگا امید ویزائی فلوجت ڈیچ چند دست میں ذکَّے لگا تو پریز جائے